مزدوروں کے ساتھ جس طرح سے بربرتہ پلن ڈھنگ سے اس کی پٹائی کر کے ہتھیا کر رہی ہے اور ایک دو نہیں درجنوں لوگ کو رات میں نو بجے کے لگ بگ ہم کو ہاں سے ایک چندن نام کا میرے چھتر کا ڈومڑی گرام کا اس کا ریکارڈنگ بھی ہے انہوں نے پھون کیا ہے کہ سر ہم کو بچا لیجئے ہیکٹی سے ہیکٹی سے میں بھی کہہ رہا ہے کہ جلدی سے تم لوگ نکل جاؤ ہیکٹی میں بھی سرکچہ نہیں دیا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسٹیشن پر جائیں گے وہاں پیٹے گا بس سے جائیں گے گاڑی سے جائیں گے کچھ کچھ کے مارا جا رہا ہے سو ہماری جندگی کو بچا لیجئے یہی مانگ کو لے کر کے آج ہم نے صدن میں صدن میں سرکار سے اٹھائے اور ماننے اوپ مکمنٹری جی سنسدیے کارج منٹری جی تو جلیبی منٹری ہیں وہ جلیبے کی طرح بیسائی گھوماتے ہیں لیکن اوپ مکمنٹری نے اٹھ کے کہا کہ یہ بھرامک ہے جھوٹا ہے یہ اسپیسل بیمان سے جاتے ہیں کیک کاٹنے وہاں پر بھرست آچاریوں کی جامات کے ساتھ مل کر کر کے یہ اپنی راجنیت چمکا رہے ہیں اور ہمارا بیہار کا بیٹا بیہار کا مزدور بیہار کا سرمک اس کو پیٹ پیٹ کر مار رہا ہے ان کے موں سے آباز نہیں نکلتی ہے ہم نے مانگ کیا کہ ایک اسپیسل ٹیم سدن کے ایک اسپیسل کمیٹری کو بھیجئے پدادکاریوں کے کمیٹری کو بھیجئے اور جتنے مزدور ہیں اس کو سرکشت بیہار لائیے اس کی بجائے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بیاکلمت ہوئیے گنڈا کی بھاسا بولنے لگے ہیں بیہار بیدھان سبھا گنڈے کی بھاسا سے نہیں چلے گا یہ لوگتند کا مندر ہے اور ادھیکس کا بیبھار پرتیپکس کے نیتا کو نہیں بولنے دینا اور ستہ پکس ٹیج جی سے ہی سارا لیتے ہیں کہ بولنے دیں نہیں بولنے دیں یہ لوگتند کے لیے سب سے بڑا خطرناکہ سٹیج ہے اور سرکار کا بیان پوری طرح سے جھوٹا ہے وہاں کے ڈی جی پی کا بیان پوری طرح سے جھوٹا آ سکتے ہیں اسپیسل کمیٹری یہاں سے جانی چاہیے اور سرکار ہمارے بیہار کے مزدوروں کا مان سممان کے ساتھ اس کو آپس لائی اس کی بہارہ لوگوں کے جس کی ہتھیا ہوئی ہے اس پڑی بار کو موابجہ اور اس کو بھی روزگار کا افسر میں پراتھ مکتہ ملے یہ سرکار نہیں کرے گی تو ہم لوگ صدن سے سرک تک اس بات کو لے کے لریں گی یہ پوری طرح سے اکمکھ منتری ستہ میں مدھوس ہو چکے ہیں ستہ کے مدھوسی میں یہاں کے گریبوں کا دلیتوں کا سوسیتوں کا نوجبانوں کا ان کا کوئی سد نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے کوئی سمبیندر سلطہ نہیں ہے یہ مکمکھ منتری کھول کر کے چور درباجے سے آ کر کے بینا جنادیس کا ستہ میں بیٹھے ہیں مدانت ہو گئے ہیں اور ان کی بھاسا صدن میں دھم کی بھرا نکلتا ہے یہ کتے اوچت نہیں ہے ہمارے ہمارے پاس لہیے جو دنیا کے سب سے بڑی پارٹی ہے جو دنیا کے سب سے بڑی پارٹی ہے جو گھٹنائے گھٹ رہی ہے ان کا دھرم ہوتا ہے اس کو جانسٹریم بھیج کر اس کی دیکھیں اور مزدوروں کے ہیت میں بیہاریوں کے ہیت میں اس پر کچھ چنتان کریں لیکن ایسا وہ نہیں کر رہے ہیں اور یہاں تک میڈیا کے لوگوں کو بھی کر رہے ہیں کہ میڈیا جھٹھا ہے میڈیا جھٹھا ہے اب آپ اس پر بیچار کریں آپ کو سنا ہی دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں صدن میں کہا ہے کہ اس پر بیچار کریں ہی دیکھتے ہیں بیاکھل مت ہے جو بھی ہار کر لوگوں کو پٹا رہا ہے مر رہا ہے بیاکھل نہیں ہوں ان کے جیسے ہم وہ جا کے ٹھیک کٹھے ہیں بہی ہے چھتے ہیں ہم 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 آپ سلی جی ایک بارسان ہم 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 موسیقی 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 امیڈی ایٹ بھیجے ہم لوگ چھپ نہیں بیٹھیں گے ہر حال میں بیہار کے مزدوروں کا جواہوں کا آج ان کے پاپ کے کارن 32-33 سال ان دونوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے پاپ کے کارن ہمارے آدھے سے دیکھ آٹھ لاکھ پد جو سرجت ہے پہلے سے جس میں ہاں ضرورت ہے اگر جو اس میں بھی بحالی کیے رہتے تو یہ ستھی نہیں بنتی لیکن انہوں نے بجٹ میں بھی پرابدھان نہیں کیا آج پلائن کے لئے بیبس ہے جو باہر گیا ہے اس کی زندگی بچانے میں بھی اچھا ہے ایسی سرکار کے بیروض میں صدن سے سرک تک ہم لوگ لڑیں گے ابھی آپ ہے ابھی آپ ہے کہاں کہاں چینم تلم اچھا ہے ہم بات کرتے ہیں آبات رکھ ہم رہے ہیں کاربائی سے ہم نہیں ڈڑھتے ہیں لوگ تند کی ہتھیاروں سے بیجائی سناک کبھی بھائی بھیت نہیں ہوگا میں لوگ تند کی رکھچہ کے لئے بیسے اٹھاتا ہوں اور اسی بیسے پر کاربائی کرنگے جو بھوٹ سے صدن کو روندہ ہے تماسہ بنا دیا پورے بیہار کو اچار سمیتی کا ریپورٹ سبھا پٹل پر نہیں لاسکے ابھی بھی وہ اچار سمیتی کا ریپورٹ پڑا ہے وہی اوپ مکھ منتری اور ان کے لوگ ہیں ہے امت کرنے کا یہ لوگ جنگل راج کے پرودھا بند کر کے اگر جو آسن کو پربابیت کریں گے آسن کو نرپیک چھونا چاہیے آسن کو لوگ تند کے رچھک کے روپ میں دکھائی پڑنا چاہیے